جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاب کس نمبر 25 اس نے سوچ لیا تھا وہ چھٹیوں کے بچے باقی دن سکندر کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اور امی مریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں گزار دے گا وہ امی مریم کے دل سے سکندر کے رویے کے سبب پیدا ہونے والی سب کلفت اور کوفت دور کر دینا چاہتا تھا مریم اس کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی وہ چاہتا تھا یہاں سے واپسی کے وقت امی مریم اس کے ساتھ گزاری ان چھٹیوں کی بہت اچھی یادیں ساتھ لے کر جائے مگر اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود امی مریم اب وہاں چپ چپ سی رہنے لگی تھی بظاہر وہ سب کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی تھی مگر اسے اس کے چہرے پر سچی خوشی نظر نہیں آئی تھی وہ اسے اپنے ساتھ گھومانے لے جاتا تو وہ چپ سی محسوس ہوتی یہ سب سکندر کے رویے کے سبب تھا وہ امی مریم کی چپ کو دیکھتا تو اسے سکندر پر مزید تیش چڑھتا سکندر سے اس کا اور امی مریم کا سامنا بہت کم ہو رہا تھا سکندر یا تو گھر پر ہی نہ ہوتا اگر گھر پر ہوتا تو زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا کرتا تھا پڑھائی کا بہانہ بنا کر وہ تیس دسمبر کی رات تھی جب شہریار خان اور امو جان کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے سکندر شام سے اپنے کمرے میں تھا بقول اس کے پڑھ رہا تھا اس نے ڈینر بھی کمرے ہی میں کیا تھا وہ اور امی مریم لیونگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی پر امی مریم کی پسند کی مووی دیکھ رہے تھے ڈائننگ ٹیبل کی بجائے لیونگ روم میں بیٹھ کر کھانے کی فرمائش امی مریم ہی نے کی تھی کھانے کے دوران اس کے بچپن کے دوست نبیل کا فون آ گیا تھا وہ ایک پاکستانی بزنسمن کا بیٹا تھا اور اس سے آنے پر اسرار کر رہا تھا تھوڑی دیر وہ انکار کرتا رہا مگر جب نبیل بقاعدہ ناراض ہونے لگا تب اس نے بیچارگی سے امی مریم کو دیکھا وہ ساتھ بیٹھی اس کے جوابات سن رہی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کہیں دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں بلائے جا رہا ہے تم چلے جاؤ زین وہ آہستہ آواز میں بولی تھی تم گھر پر اکیلے بور ہوگی تم بھی چلو میرے ساتھ فون پر آنے کی حامی بھرنے کے بعد اس نے امی مریم سے کہا مجھے نید آ رہی ہے زین زیادہ دیر مجھ سے جاگہ نہیں جائے گا پارٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے کل رات ان دونوں نے دیر تک جا کر ایک مووی دیکھی تھی پھر کارڈز کھیلے تھے بہت دیر سے سوئے تھے وہ دونوں صبح وہ تو دیر سے اٹھا تھا مگر مریم آج صبح بھی جلد بیدار ہو گئی تھی اسے یقینا نید آ رہی ہوگی بس ٹھیک ہے پھر تم لیٹ کر آرام کرو میں چلا جاتا ہوں امی مریم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا وہ پارٹی میں چلا گیا تھا مگر وہاں پر بھی اسے امی مریم ہی کا خیال تھا کہیں وہ اکیلی بور نہ ہو رہی ہو اس کے دوست اسے اور بھی روکنا چاہ رہے تھے مگر وہ دو گھنٹے بعد ہی گھر واپس آ گیا تھا امی مریم کے کمرے کی لائٹ بند تھی گویا وہ سو چکی تھی وہ پیار بھری نگاہ اس کے کمرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں جانے لگا سکندر کے کمرے کی لائٹ بھی بند تھی سکندر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اگلی صبح اکتیس دسمبر کی صبح تھی امی مریم کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا وہ یقینا ابھی سو رہی تھی اور وہ اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے سوتا چھوڑ کر خود ناشتے کے لئے نیچی آ گیا وہ ڈائننگ روم میں داخل ہونے لگا تھا مگر داخل ہوتے ہوئے تھٹک کر رک گیا تھا جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے اسے ڈائننگ روم کا منظر صاف نظر آ رہا تھا مگر وہاں موجود افراد اسے نہیں دیکھ سکتے تھے ڈائننگ ٹیبل پر سکندر امو جان اور شہریار خان تینوں بیٹھے تھے وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شہریار خان اور امو جان ناشتہ کر رہے تھے سکندر کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا وہ بے حد سنجیدہ تھا وہ بہت سنجیدگی سے شہریار خان سے کہہ رہا تھا پاپا آپ کو نہیں لگتا آپ نے زین کی منگنی کرنے میں تھوڑی جلدبازی سے کام لیا ہے اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا وہ اس کا سگا بھائی اس سے کس قدر حسد کرتا تھا اس کی خود سے ایک معمولی سی برطری اور خوشی بھی اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی کیا مطلب تم یہ بات دو تین روز پہلے بھی کہہ رہے تھے کوئی مسئلہ ہے کیا شہریار خان سنجیدگی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے گویا اس کے چہرے پر کچھ پڑنا چاہتے ہوں امو جان تاجب سے سکندر کو دیکھ رہی تھی پاپا زین ابھی چھوٹا ہے بیس سال کی عمر میں شادی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے تھوڑا مچھوڑ تو ہو جانے دیں سکندر قدرے ہچکچا کر آہستگی سے بولا تھا اس کی غصے سے بری حالت تھی وہ خود پر ضبط کیے سکندر کی بقواس سن رہا تھا امریکی معاشرے کے لحاظ سے بیس سال کی عمر اس طرح کے فیصلوں کے لیے چھوٹی عمر نہیں ہے سکندر تم بھی کوئی اچھی فیملی کی لڑکی اپنے لیے منتخب کر لو مجھے تمہاری منگنی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا شہریار خان چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے وہ سب تو ٹھیک ہے پاپا پر یہ عمر مریم مجھے زین کے لیے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے ہمارے زین میں ابھی تک سادگی اور بچ بنا ہے جبکہ عمر مریم مجھے کافی تیز سی لگی ہے اس کا دل چاہا آگے بڑھے اور سکندر کے موپر ایک تھپڑ مار دے ایسی حاسد فطرت کا مالک تھا وہ اس سے چھوٹے بھائی کی زندگی کی ایک خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی بظاہر اس کا ہمدرد بنا وہ شہریار خان سے امی مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا اپنے حسد کو بھائی کی محبت کے لبادے میں لپیٹ کر وہ اس سے اس کی زندگی کی واحد خوشی امی مریم کو چھین لینا چاہتا تھا یہ تمہاری غلط فہمی اور وہم ہے سکندر تمہارے کہنے سے پہلے بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ تم زین اور مریم کے رشتے سے خوش نہیں ہو اب تم نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بھی بتا دی ہے تو میں تم سے یہ ہی کہوں گا کہ مریم کے متعلق تمہاری آپزویشن غلط ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت سلچی ہوئی اور سمجھدار ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائک مجھے اور آمنہ کو وہ بہت پسند ہے شہریار خان کا جواب بھی اس کے اندر بھڑکتے غصے اور نفرت کو بھجا نہیں سکا تھا وہ اس وقت تو وہاں سے پلٹ گیا تھا مگر جب وہ لوگ ناشتے کی میز سے اٹھ گئے اور سکندر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا تب وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا اس نے دروازے پر دستک کی زہمت نہیں کی تھی وہ بہت غصے میں تھا دروازہ دھار سے کھول کر اور پھر اسے زوردار دھماکے سے واپس بند کر کے اندر آ گیا تھا زین آو زین سکندر بیٹ پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا اسے اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بیٹ سے اٹھا تھا وہ کئی سالوں بعد سکندر کے کمرے میں آیا تھا سکندر اسے مصنوعی محبت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا یوں خوشی سے اس کے نزدیک آیا تھا جیسے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بے پناہ خوش اور حیران ہوا ہو شکر تم نے قسم تو توڑی میرے پاس آئے تو سہی بھائی الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں تو کیا ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے اس نے سکندر کی اس جھوٹی محبت اور چاہت کو نفرت سے دیکھا تھا مجھ سے جھوٹی محبت جیتانی کی بجائے وہ کہو جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے ایک انتہائی حسین اور غیر معمولی ذہین لڑکی کا ساتھ مجھے کیوں مل رہا ہے اسی بات کی تکلیف ہے نا تمہیں وہ نفرت سے پھنکارا سکندر جوابن فوراں ہی رسانیت سے بولا تھا تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین کیسے سمجھاؤں تمہیں مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے میرے لیے کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب اس کا فیصلہ میں خود کروں گا تم نہیں وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھ کر بولا تھا میری ہمدردی کی آر میں آئندہ اگر تم نے پاپا یا امو جان سے مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سکندر سے کہا سکندر جواب میں بلکل چپ کھڑا تھا وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا پیر پٹختا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا سکندر کو وارننگ دینے اس کی طبیعت صاف کرنے کے بعد بھی اس کا موٹ ٹھیک نہیں ہوا تھا آخر اس کی جرت کیسے ہوئی امی مریم کی خلاف باپا اور امو جان کے ذہنوں میں زہر انڈیلنے کی ان کا برین واش کرنے کی امی مریم سو کر اٹھ گئی تھی اس کی خاطر اس نے زبردستی اپنا موٹ ٹھیک کیا تھا خود کو ہستا مسکراتا اور خوشباش ظاہر کیا تھا مگر امی مریم کو پتا نہیں کیا ہوا تھا وہ بہت چپ تھی اسے فکر ہوئی تھی اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے سر میں شدید درد ہے وہ بتا رہی تھی کہ رات میں اسے بخار بھی چڑ گیا الٹیا بھی ہوئی تھی اس نے ناشتے سے بھی انکار کر دیا تھا اس کے اسرار پر صرف چاہے لے لی تھی امی مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب اس کا آج پارٹی میں جانا تو بہت مشکل لگ رہا تھا آج اسے اور امی مریم کو شہریار خان اور امو جان کے ساتھ نیوئر کے حوالے سے ایک پارٹی میں جانا تھا یہ پارٹی جرمن ایمبیسیڈر کے گھر پر تھی چونکہ شہریار خان کے ان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے سو انہوں نے شہریار کی ساری فیملی کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا سکندر کل شام ہی پارٹی میں جانے سے معذرت کر چکا تھا یہ کہہ کر کہ اسے گھر پر اپنا کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا جو چھٹیوں کے فون ان بعد اس نے اپنے پروفیسر کو جمع کروانا تھا امی مریم کہہ رہی تھی کہ وہ پارٹی میں جائے گی انکل نے اتنے پیار سے کہا ہے کہ مریم بھی جلے گی مریم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہے اگر میں نہیں گئی تو انکل کو اچھا نہیں لگے گا طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ اس کے پاپا کی خاطر پارٹی میں جانا چاہ رہی تھی اس نے امو جان سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی میں جا رہی ہے حالانکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس سے پارٹی میں بیٹھا نہیں جا سکے گا بیٹا تم گھر پر آرام کرو پارٹی میں جا کر بلا وجہ تھکو گی طبیعت کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے امو جان نے مریم سے کہا وہ اسے ڈاکٹر کو دکھا کر لے آیا تھا ڈاکٹر نے الٹیاں روکنے کے لیے دوا دے دی تھی وہ خود بھی اب پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا وہ گھر پر امی مریم کے ساتھ رکنا چاہتا تھا بیماری میں اسے گھر پر اکیلہ چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی شہریار خان کے جرمن دوست نے ان کے تمام فیملی میمبرز کو دعوت دی تھی اگر شہریار خان کے بچوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہ جاتا تو یقیناً وہ برا مانتے وہ مریم کو دوا دے کر اسے آرام کرنے کی تاقید کر کے شہریار خان اور امی جان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوا تھا مریم کو لیونگ روم میں سوفے پر کشنز وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ آیا تھا جرمن ایمبیسیڈر کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا وہ لوگ راستے میں تھے اور اپنے گھر سے کچھ دور آ چکے تھے جب امی جان کو اچانک ہی گاڑی میں ان تحفوں کی کمی کا احساس ہوا جو وہ ایمبیسیڈر کے گھر لے جا رہے تھے نیوئر کے حوالے سے کیک، چوکلٹس، پھول ایک مشہور مصور کی بنائی قیمتی پینٹنگ جو امم جان نے خوبصورتی سے پیک کروا رکھی تھی ایمبیسیڈر کی بیگم کرسٹلز کی شوقین تھی تو کرسٹل کے خوبصورت گلدان کا ایک سیڈ بھی تحفوں میں شامل تھا تمام تحفے انہوں نے گلزار سے گاڑی میں رکھنے کے لئے کہا تھا مگر شاید وہ تحفے رکھنا بھول گیا تھا شہریار خان اس لاپروائی پر بیوی کے اوپر برہم ہو رہے تھے ایسی بھی کیا لاپروائی کہ سب کچھ نوکروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے بہرحال اب تحفے لیے بغیر خالی ہاتھ تو وہ لوگ پارٹی میں جا نہیں سکتے تھے غصہ کرنے کے باوجود بھی شہریار خان نے ڈرائیور سے گاڑی مورنے کو کہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ گھر واپس پہنچ گئے تھے ان کی گاڑی پورچ میں رکی تھی شہریار خان اور امو جان گاڑی ہی میں بیٹھے تھے شہریار خان نے اس سے اندر سے تحفے اٹھا کر لانے کو کہا تھا وہ گاڑی سے اترنے لگا تب ہی اندر سے کسی کے چلانے کی آوازیں اور کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں ان لوگوں کو پورچ میں سنائی دیں امو جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا یا اللہ خیر گھبرا کر صرف وہ ہی نہیں شہریار خان اور امو جان بھی گاڑی سے اترے تھے وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا امو جان اور شہریار خان اس کے پیچھے اندر کی طرف دوڑے تھے بچاؤ بچاؤ کوئی ہے مجھے بچاؤ چھوڑو مجھے چلاتی ہوئی یہ آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی یہ امہ مریم کی آواز تھی اس کی حالت ایک پل میں غیر ہو گئی تھی ایک سیکنڈ کے اندر وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچا تھا یہ دروازہ ان کے لیونگ روم ہی میں کھلتا تھا اس نے خوف پریشانی اور شدید گھبراہت کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا لیونگ روم میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص وہ تھا اس کے پیچھے شہریار خان اور امو جان بھی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے وہاں جو منظر اس نے دیکھا کاش اسے دیکھنے سے پہلے وہ مر گیا ہوتا کاش وہ مر گیا ہوتا چلاتی روتی اور خود کو بچاتی امی مریم کارپٹ پر سکندر کی گرفت میں پڑی تھی وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی وہ رو رہی تھی وہ چلا رہی تھی چھوڑو مجھے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سکندر مجھے چھوڑ دو وہ خود کو سکندر کے مضبوط وجود کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے پوری مضاحمت کر رہی تھی وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہچ کریں